بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تو اس کا وقت ہو گیا آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں سو کے اٹھیں سویں گے ظاہر سو جاں پھر اٹھیں پڑھ لیں اگر نہیں سوے سوے کی کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے جیسے نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو بریک ہوا تو تحجد کی نماز پڑھ لیں سواب میں کمی نہیں آئے گی اللہ پاک کتنا ہی عجر نصیب فرمائیں گے تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ کتنی رکعت پڑھی جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نو رکعت پڑھتے تھے یا گیارہ رکعت کیسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد وطر نہیں پڑھتے تھے یہ تحجد میں وطر ادا کیتے تھے تین رکعت وطر کی نماز تو کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ رکعت دو دو کر کے تحجد کی نماز پڑھیں اس کے بعد تین وطر ملائے وطر پڑھے تو نو رقات ہوگئی یعنی رات کی نماز کا نام تحجد ہے تو تحجد میں نو رقات نماز پڑھا کرتے تھے تحجد کا جو وقت ہوتا ہے رات کا اس میں نو رقات پڑھتے تھے تو کبھی کبھی گیارہ بھی پڑھتے تھے دو دو کر کے تحجد کی آٹھ رقاتیں پڑھیں اور تین رقات bater پڑھیں تو یہ گیارہ رقاتیں ہوگی اس طرح سے آپ دو رقات بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھے رکار بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویتر نہیں پڑھے عشاء میں تو ویتر بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے تحجد اور تحجد کی فضیلت آپ کو پتاؤں تو وہ فرماتے ہیں صالحین جو اللہ کی نیک بننے ہیں ان کا طریقہ ہے تحجد اور تحجد انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے فرمایا تحجد صالحین کا متقی لوگوں کا طریقہ تو تحجد پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ پاک ایک نورانیت نمائیہ فرما دیتے ہیں اور آخرت میں تحجد پڑھنے والے نمائیہ ہوں گے ان کے سامنے نور چمکتا ہوا جائے گا اللہ اب نور میں سے یہ گزریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے بڑا مبارک عمل ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ